جو گائز اسلام علیکم پلیز سبسکرائب می چینل ورلڈ ہسٹری تیری سکسٹی اینڈ پریس تا بیل آئیکن فار مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے این آر او یعنی کہ نان ریکنسائلیشن آرڈر این آر او کیا ہے اور یہ کس دور میں وجود میں آیا اور اوورال اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے 2007 کے اندر یعنی کہ 2007 کے اندر جب پرویز مشرق کی حکومت تھی وہ صدر تھا تو اس دوران بہت سے اپوزیشن والے جس میں پیپل پارٹی کے لوگ تھے جس میں کچھ نون لیگ کے لوگ تھے ان کے اوپر مختلف طرح کے کیس تھے اور ان وہ کیسز کی بیس پر الیکشن وغیرہ کے اندر حصہ نہیں لے سکتے تھے اور اس وجہ سے آگے 2008 میں الیکشن ہونے تھے تو اس وجہ سے جو پرویز مشرف تھا اس کے اوپر ایک دباؤ تھا بیرونی طاقتوں کا امریکہ وغیرہ تھا وغیرہ کا اور کیا دباؤ تھا وہ دباؤ یہ تھا کہ وہ جناب کچھ لوگوں کو بری کرے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے جیسا کہ بے نظیر تھی اور زرداری تھے پیپل پارٹی کے جو بڑے بڑے قیدین تھے ان کو اور بھی بہت سے لوگ تھے ان کو بری کیا جائے اور ان پر مقدمات جو چال رہے ہیں ان کو بالکل مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ وہ آسانی سے الیکشن میں حصہ لے سکیں اور سان دوزار آٹھ میں الیکشن میں حصہ لے سکیں اور نئے طریقے سے جو ہے اپنی سیاست کا آغاز کر سکیں تو یہ دباؤ تھا پرویز مشرف کے اوبار اس لیے اس نے اپنے صدارتی جو صدار کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اور اس اختیار کو اس نے استعمال کیا اور اس نے یہ کہا کہ نائنٹین ایٹی سیکس سے لے کر نائنٹین نائنٹین نائن تک یعنی کہ انیس سو چھاسی سے لے کر انیس سو نینانوے تک اس عرصے میں یہ جو تیرہ سال کا عرصہ ہے اس میں جتنے بھی لوگوں پر جس قسم کے بھی مقدمات بنے ہیں اور وہ آج بھی عدالتوں کے اندر وہ الزام چل رہے ہیں ان کے اوپر کیس لڑا جا رہا ہے تو اور جن لوگوں کو بھی سزائیں ہو چکی ہیں ان کو مکمل طور پر بری کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نان ریکنسائلیشن آڈر جو کہ پرویز مشرف نے یہ کہا کہ انیس سو چھاسی سے لے کر انیس سو نینانوے تک جن لوگوں کے اوپر بھی مقدمات چال رہے ہیں اس اس تیرہ سالہ عرصہ میں ان کے اوپر یہ مقدمات بنے ہیں یا انہوں نے کوئی بھی جرائم میں وہ ملوث ہیں جو بڑے لوگ ہیں لیڈر لوگ ہیں تھارٹی والے لوگ ہیں تو ان سب کو بری کر دیا جائے عدالتوں سے ازاد کر دیا جائے تو تقریباً کہتے ہیں کہ اس نان ریکنسائلیشن آڈر میں آٹھ ہزار کے قریب لوگ بری ہوئے تھے اور ان کو مکمل طور پر چھوٹ مل گئی تھی اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو تھے پیپل پارٹی کی جو بینظیر بھٹو تھی وہ بھی ملکستان آئی تھی دوہزار سات میں اور وہاں اس کے علاوہ جو زرداری تھا اس کے اوپر بھی کیس چل رہے تھے وہ کیس بھی ختم کر دیئے گئے تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے جیسا کہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین تھے تو اس کے اوپر بھی مقدمات چل رہے تھے ان کو بھی چھوٹ مل گئی تھی مولانا فضل الرمان ہے جے یو آئی کے ان کو بھی چھوٹ مل گئی تھی ان کے اوپر بھی کیس چل رہے تھے رمان ملک ہیں پیپل پارٹی کے ان کو بھی چھوٹ مل گئی تھی اسی طرح فروق ستار تھے ایم کیو ایم کے تو ان کو بھی مکمل طور پر بری ہو گئے تھے یعنی کہ اس طرح بے شمار قسم کے لوگوں کو اس این آر او کے تحت چھوٹ مل گئی تھی اور وہ دوبارہ سے نہے سیرے سے سان دوہزار آٹھ میں کی سیاست میں انہوں نے قدم رکھ دیا تھا تو یہ ہے این آر او اب یہ جو این آر او ہے دوہزار آٹھ میں الیکشن ہوئے اور دوہزار آٹھ کے بعد پیپل پارٹی کے قومت آ گئی اور اسی طرح دوہزار ساتھ میں بینظیر بھٹو جو ہے پاکستان آنے کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد وہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں سان دوہزار آٹھ میں پیپل پارٹی کے قومت آئی اور سان دوہزار نو میں دوبارہ سے جو نئے چیف جسٹس آئے تھے افتخار چودری تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ این آر او کے تحت جتنے بھی لوگوں کو چھوڑا گیا ہے یہ بہت یہ گلت اقدام ہے یہ حکومت جو ہماری جو عدالت ہے یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلے کے خلاف یہ اس نے کیا ہے پرویز مشرف نے اس لیے وہ جتنے بھی لوگوں کو اس نے چھوڑا ہے دوبارہ سے ان کے کیس لڑے جائیں گے دوبارہ سے ان کو عدالتوں میں بولایا جائے گا ان کے کیس دوبارہ سے شروع ہوں گے تو اس وقت پپل پارٹی کی جو بینظیر ہے وہ تو ویسے ہی شہید ہو چکی تھی ایک بام کے اندر یعنی ان کو تو ویسے ہی شہید کر دیا گیا تھا اور اسی طرح جو زرداری صاحب تھے وہ ویسے صدر تھے صدر کو کون پوچھ سکتا تھا تو اس طرح سے اور کچھ لوگوں پر بھی مقدمات چلے لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہی چلے تو اس طریقے سے یہ این آر او کے بارے میں مکمل طور پر انفارمیشن ہے اسی طرح آپ جو عمران خان کہتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا تو این آر او کا کنسیپٹ اب نہیں پائے جاتا اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح پرویز مشرف نے بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے مگر مچوں کو چھوڑا تھا اس طرح آج وہ جو عمران خان ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جس کے اوپر مقدمات ہوں گے جو کوئی بھی جرائم میں ملوث ہوگا کبھی بھی اس کے اوپر اس کو ریعت نہیں دی جائے گی اس کو مکمل طور پر عدالت کے کٹہرے میں لائے جائے گا اور اس کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا یہ عمران خان کہہ